موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے تمام دوست خیر و رافیت سے ہوں گے علمی رمل کے موضوع پر جو آپ ہم جو چیز سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مریض جو سائل آپ کے سامنے آیا ہے وہ فلوا کے مریض ہے بھی یا نہیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں زہجہ بناتے ہیں زہجہ بنانے کے لئے ہم سائل کو کہتے ہیں کہ آپ ایک سے لے کر سولہ کے درمیان کوئی بھی چار آداد منتخب کریں تاکہ آپ کا زہجہ بنائے جا سکے آپ کے پاس کوئی بھی سائل آئے گا آپ اس کو کہیں کہ ایک سے لے کر سولہ تک کوئی بھی چار ڈیجٹ سیلیٹ کریں اور آپ اپنے پیپر پہ وہ زہجہ بنائیں مثال کے طور پر سائل نے جو عادت منتخب کی ہیں وہ ہے دس چودہ دو اور چھے دس چودہ دو اور چھے تو یہ سب سے پہلے جو شکل بنے گی وہ دسویں شکل لکھیں گے آپ امہات میں اس کے بعد چودہ اس کے بعد دو اس کے بعد چھتی شکل تو اب آئیں ہم زہجہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زہجہ کس طرح بنتا ہے اور اس میں شرائط ہیں یا نہیں مریض کی تو یہ ہم آئے ہیں زہجہ کے جانب دس چودہ دو اور چھے تو یہ ہم نے دسویں شکل لکھی یہ چودویں شکل یہ دوسری اور یہ چھٹی یہ خانہ نمبر تین ہے یہ خانہ نمبر چار ہے پہلی جو چار اشکال ہوتی ہیں ان کو ہم امہات کہتے ہیں اور جو دوسری چار اشکال ہوتی ہیں چار خانے ہوتے ہیں ان کو بنات کہتے ہیں اور جو نو دس گیارہ اور بارہ یہ خانے جو ہوتے ہیں ان کو ہم متولدات کہتے ہیں اور جو تیرہ چودہ پندرہ سولہ ہوتے ہیں ان کو ہم زوائدات کہتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں اپنے زائچے کے جانب جہاں پر ہم نے زائچے کو پرخنا ہے تو ہم نے کیا کیا پانچویں شکل کیسے بنائی مراتب آتش سے ایک ایک شکل ہم بنائیں گے مراتب آتش سے اب یہ مراتب آتش ہے اب دوسرا خانہ اس کی مراتب آتش میں سے ہم نے اس کا نشان لیا تیسری خانہ کے مراتب آتش میں سے ہم نے نشان لیا چوتھے خانہ کے مراتب آتش میں سے ہم نے نشان لیا تو ہمارے سامنے پانچویں شکل آئی اب اسی طرح سے مراتب آتش سے ہم ایک ایک نشان اٹھائیں گے اور زائچہ بناتے جائیں گے تو اب یہ ہم نے جو عداد منتخب کیے تھے ان سے ہم نے زائچہ بنایا یہ آپ دیکھتے ہیں یہ پانچویں خانہ چھٹا خانہ ساتویں اور آٹویں یہ نویں دسویں گیارویں اور بارویں یہ خانہ ہوا اور اسی طرح سے یہ خانہ نمبر تیرہ یہ خانہ نمبر چودہ پندرہ اور سولہ یہ آپ کے سامنے ٹوٹل جو خانے تھے وہ زائچہ تھا وہ ہم نے بنا دیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ پہلی شرط کونسی ہے کہ سائل فلوا کے مریض ہے یا نہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو تالے میں شکل ہے پہلی شرط یہ ہے کہ تالے والی شکل ہے کیا اس نے تقرار کیا ہے چھے میں سات میں آٹھ میں یا بارہ میں پہلی شرط یہ ہے کہ تالے کی شکل تقرار کرے چھے سات آٹھ بارہ میں تو سائل مریض ہوتا ہے پہلی شرط یہ ہے تو سائل تو سائل مریض ہوتا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو چھٹا کھانا ہے اپنا چھٹا کھانا یہ اگر اس کی تقرار یہ دوسری شرط ہے اس کی تقرار ہو باروے میں اس خانے میں تقرار ہو اس خانے کی اس خانے میں تقرار ہو تو بندہ مریض ہوتا ہے یعنی آپ کے سامنے جو بندہ آیا ہے سائل آیا ہے وہ مریض ہے تو اب اس میں یہ بھی کوئی اس میں شرط نہیں ہے تو یہ لکھیں گے دوسری شرط یہ ہے کہ چھٹے خانے کی شکل کا تقرار بارہ میں ہو تو سائل مریض ہوتا ہے یہ دوسری شکل ہوئی دوسری شرط ہوئی کہ سائل واقعی میں مریض ہے یا نہیں ہے اچھا تیسری جو ہے نا وہ تیسری شرط یہ ہے کہ میزان میں اکلا شکل ہونے سے بھی سائل مریض ہوتا ہے ساری چیزیں ہم نے لکھتی ہے اس میں اب دیکھیں کہ جو تالے ہے یعنی کہ پہلی شکل لگا تقرار جو ہے وہ ساتھویں خانے میں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو آپ کے سامنے سائل آیا ہے وہ واقعی میں مرز ہے اب ہم اس کا مرز تلاش کریں گے جو مرز ہوتا ہے نا وہ اس کا جو خانہ ہوتا ہے وہ خانہ نمبر چھے ہوتا ہے خانہ نمبر چھے خانہ نمبر چھے کو آپ کیا کہیں گے مرز کا کھانا اب اس میں کیا ہے کونسی شکل پڑی ہے طریق پڑی ہے اس سے جو منصوبہ امراض ہیں وہ ہیں وہیں وہم خوف اس کے علاوہ جنون بے ہوشی اس کے علاوہ جریان اور اس کے علاوہ اور بھی کبھی کبھی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرز بندے پر کچھ بندش کے اثرات ہیں یا اس طرح سے کوئی بیماری وغیرہ بتائی جاتی ہے اس میں درد کمر بھی ہم اس کو بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا یہ کمر کی چکل چھاتی کے امراض بھی اسی سے بتائے جاتے ہیں چھاتی کے امراض تو یہ آپ کے سامنے ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کس خلط کی خرابی سے مرز پیدا ہوا ہے زہیچے میں یہ دیکھیں گے کہ کس خلط کی خرابی سے مرز پیدا ہوا ہے تو آئیں اب زہیچے کو ملائزہ فرمائیں اور آپ بھی دیکھیں اب دیکھیں کہ یہ جو شکل ہے طریق اس کا نام ہے طریق یہ بسیکلی بنیادی طور پر یہ جو شکل ہے یہ آبی شکل ہے یعنی کہ یہ اس میں آبی نکتہ ہے اچھا ہے اس میں اور کن کن سے نکات کوئی ہیں جو کھانا نمبر شے ہے وہ کھانا نمبر بادی ہے اس کا نام جو ہے یہ بادی خانا ہے تو اب آب جو ہے اس میں کمزور ہے یعنی کہ خانا نمبر باد میں جو آب ہے وہ کمزور ہے اور اس میں آتشی نکتہ بھی ہے تو آتشی آتش اور باد کو ہم کیا کہتے ہیں آتش کو کہتے ہیں ہم سفرہ اور باد کو کہتے ہیں ہم خون تو ان دونوں کی جو ہے نا اس دونوں کے مطلب کے قوی ہونے سے جو بلگم ہے وہ خوشک ہو گیا ہے بلگم تھوڑا خوشک ہو جاتا ہے بلگم خوشک ہونا تو یہ خرابی خلد کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے آتشی نا سفرہ اور خون تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو بلگم کو نقصان ہو گیا ہے اور بلگم خوشک ہو جاتا ہے اس وجہ سے یہ جو معاملات ہیں یہ پیدا ہو جاتی ہیں خلد کا آپ نے اس طرح سے معلوم کرنا ہے کہ اس میں جو نکات ہیں وہ جو بیسیکل اس کا جو نکتہ نمبر آب ہے آبی شکل ہے تو اس کا آب ہے نا اس کو نقصان پہنچا ہے ان دونوں کی زیادتی کی وجہ سے یعنی کہ آب اور آتش اور باد کی وجہ سے تو یہ خرابی خلد کی وجہ یہ چیزیں ہیں یہ اس میں طاقتور ہیں اور اس کا جو ہے یہ کمزور ہے اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ کہ سفرہ اور خون کی وجہ سے آہ آہ یہ یہ ہوا ہے اس کو بلگم کشک ہو گیا ہے جی تو اب ہم اسی زیادت میں دیکھیں گے کہ مریض کو کب تک خطرہ ہے تو اب اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ آہ اپنا شکل نمبر چھے کو ضرب دیں گے آٹیویں شکل سے تو یہ ہمارے پاس نتیجہ اول ہوگا اور اس کے بعد شکل نمبر چار کو ضرب دیں گے آہ شکل نمبر بارہ سے تو یہ ہمارے پاس نتیجہ دوم ہوگا اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان دونوں نتائج یعنی کہ شکل نتیجہ اول اور شکل نتیجہ دوم ان دونوں کو آپس میں ضرب دینا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کے کتنے عادات بنتے ہیں تو آتے ہیں اب ویڈیو کے جانب آئیں جی تو اب ہم آتے ہیں آئیں اپنے موطا کی جانب شکل نمبر چھے کو ضرب دیں گے شکل نمبر آٹھ سے تو ہم اسے کیا چیز بنائیں گے نکتے کو نکتے سے ضرب دی تو ہمارے سامنے یہ لکی رائی یہ بھی ہمارے سامنے لکی رائی اور اس کا جو کانو انہیں اس میں سے دو نکات آ رہے ہیں اب ہم یہاں پہ آئیں گے ان دونوں کے آپس میں ضرب سے جو چیز بنے گی وہ یہ بنے گی تر ایک شکل بنے گی ماف کیجئے اب ہم ان دونوں کو آپس میں ضرب دیں گے ہمارے پاس یہ جو شکل آئے گی وہ یہ شکل آئے گی اب اس کے ہم آدھات تلاش کرنا ہے کہ اس کے آدھات کتنے بنتے ہیں تو اب ہم اس کا جو طریقے کار ہے وہ تھوڑا الگ سا ہے تو ہے تو دارہ عبدہ کی طرح ہی لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک عدد ہوا ایک اور اس کے دو ہوئے اب ہم نے سیکھا تھا کہ لکیر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور نکتے کی قیمت ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو لکیر ہے یہ لکیر یہ دو نکات کی آپس میں جوڑنے سے یہ لکیر بنی ہے اور یہاں پہ بھی لکیر ہے یعنی کہ یہ مرتبے خاک ہے تو اب یہ عبدہ کا مقام ہے اب یہ دال کا جو حرف ہے وہ چار ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ چار اس کے ہوئے اور چار اس کے ہوئے تو یہاں پہ اس میں کتنے بنے آٹھ تو اگر یہاں پہ لکیر ہوگی تو اس کے عدد آٹھ بنے گے اس کے عدد آٹھ بنے گے یہاں پہ دال ہے دو نکات ہیں یہ ہے دو اس کے اور چار اس کے تو یہ آٹھ بنے اچھا یہاں پہ ہا ہے تو اس کے عدد کتنے ہوتے ہیں آٹھ ہوتے ہیں یہ آٹھ عدد اب یہاں پہ دیکھیں یہ دو نکات ہیں آٹھ اس کے اور آٹھ اس کے تو یہ سولہ ہوئے تو اب ہم یہاں پہ جمع کریں گے ایک جمع دو جمع آٹھ جمع اور دو چھبیس چھبیس اور ایک ستائیس تو جو مریض ہے اس کو ستائیس دنوں تک خطرہ ہوتا ہے اگر شکل جو ہے یہ مستخرجہ شکل جو ہے تو جو مستخرجہ شکل ہے اس کو دیکھیں گے کہ وہ کہاں کہاں پہ اس کا تقرار ہے اب دیکھیں کہ یہ خانہ نیس میں آئی یعنی کہ آٹھویں خانہ میں آٹھویں خانہ نیس خانہ ہے تو ستائیس دنوں تک اس کو خطرہ ہے اس کے بعد چونکہ آٹھویں خانہ میں سرد خارج شکل ہے تو اس کو انشاءاللہ سہت ملے گی اور اگر یہ کسی سرد خانہ میں ہوتی تو یہ بندہ ستائیس دنوں تک ٹھیک ہو جاتا جی اب ہم آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیا مریض بد پرہز ہے تو آئین ذائچے کی طرف اس میں دیکھتے ہیں کہ مریض پرہز کرتا ہے یا نہیں جی تو اب دیکھیں کہ یہ آبی شکل ہے آبی شکل ہے اور بادی خانہ میں آئی ہے بادی خانہ ان کے مزاج جو ہیں باد کا جو بھی مزاج ہے وہ گرم تر ہے آب کا جو مزاج ہے وہ سرد تر ہے تو ان دونوں چیزوں میں تری پائی جاتی ہے یعنی کہ مریض تھوڑا بہت بد پرہز ہے زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت بد پرہز ہے اگر یہاں پہ کوئی بادی شکل ہوتی جس طرح یہ عمرہ ہے یہ شکل ہوتی تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ مریض مکمل طور پہ بد پرہز ہے کوئی بھی پرہز یہ نہیں کرتا اگر یہاں پہ خاکی شکل آتی یعنی بھی مریض پرہز پرہز زاہر پرہز جو یا نہیں تو یہ بھی آپ ہوتا ہے سے سیکھیں گے بھی سب سے زیادہ لائک کرنی سے بہتر ہے کہ آپ اس میں سے سیکھیں تو اجازت چاہیے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کو کوشور خورم رکھے اور آپ کو درست اور دوانہ رکھے آپ کے علم اضافہ ہو ہماری جو صحیح ہے اور کوشش ہے وہ کامیاب ہو جائے اور آپ اس لیکچر سے بہت ساری باتیں سیکھ جائیں گے اور آپ یہ کوشش کیجئے آگے آپ کی موسیقی موسیقی